اچھا بھئی کتاب شہادت ہم نے شروع کی تھی بھئی آپ نے پڑا تھا شہادت کسی کو کہتے ہیں کہ وہ خبر دی جائے کسی کے حق کی دوسرے پر حق کی خبر دینا بھئی اور آپ نے پڑا حدود کے مسئلے میں اس کو چھپانا افضل ہے تاکہ مسلمان کیا ہو جائے حد سے بچ جائے اس کی پردہ پوشی ہو جائے بھئی اور اس کا نصاب آپ نے پڑا تھا بھئی کہ زنا کے لئے کتنی گواہ چاہیے چار اور چاروں مرد ہونے چاہیے باقی حدود اور قصاد کے اندر دو مرد ہوں بھئی عورت نہیں آسکتی ادھر اور وہ مسائل جن پر عورتیں متعلق ہو سکتی ہیں ان میں کتنے بھئی ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے بھئی اور اس کے علاوہ باقی مسائل چاہے مالی ہوں یا غیرے مالی سب میں ہمارے نزدیک دو مرد بھی گواہ بن سکتے ہیں اور ایک مرد اور دو عورتیں بھی بن سکتی ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی چار عورتیں اور پھر نہیں صحیح ایک مرد کا ساتھ ہونا ضروری ہے بھئی نیز ہر گواہ کے لئے عادل ہونا بھی ضروری اور نیز دو کہ اشہدو کا لفت کہے بھئی یا آپ نے پڑا بھئی اشہدو کا لفت لیکن میں پھر علامہ صدر شریعہ نے آپ کو بتلایا کہ عدالت کس لئے ضروری ہے وجوب قبولیت کے لئے ضروری ہے سمجھ میں آیا بھئی جب وہ عادل ہو گواہ گواہ دونوں عادل ہو تو قاضی کو ان کی گواہی قبول کرنا اور اس پر فیصلہ کرنا واجب ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ اگر گواہ فاسق ہے تو اس کی گواہی کو قبول ہی نہ کیا جائے بلکہ قاضی کیا کر سکتا ہے اس کی گواہی کو قبول کر سکتا ہے آج آپ کو بتلا رہے ہیں ولا یسئلو قاضی کے پاس جب گواہ آئے ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قاضی کو تفتیش نہیں کرنی چاہیے کہ یہ عادل ہیں یا غیر عادل نہیں بلکہ ہر مسلمان عادل ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان عادل ہیں ایک دوسرے پر بھئی مگر یہ کہ کہ وہ شخص کیا ہو محدود فیل قضب محدود فیل قضب کے علاوہ باقی تمام مسلمان ایک دوسرے پر عادل ہیں ایک دوسرے کے لئے عادل ہیں بھئی لہذا ظاہری عدالت کافی ہے کسی بھی شخص کی سمجھ میں آیا بھئی جب مسلمان ہے تو عادل ہی ہوگا لہذا قاضی کو تحقیق و تفتیش نہیں کروانی چاہیے کہ یہ عادل ہے یا عادل یہ کن کا مسلک ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہاں حد اور قصاص حدود اور قصاص کے مسئلے میں وہ فرماتے ہیں یہاں تفتیش کرنی چاہیے قاضی کو کیوں؟ کیونکہ یہاں پر کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح ان کو ٹال دیا جائے حدود اور قصاص میں کیا کوشش کی جائے گی؟ ان کو ٹالنے کی کوشش کی جائے گی جب ٹالنے کی کوشش تو یہاں یہاں قاضی کو تحقیق کرنا پڑے گی تحقیق کرے کسی طرح گواہ کیا نکل آئے؟ پتا چلائے بھئی ہو سکتا ہے غیر عادل ہو تو وہ حد سے بچ جائے گا دوسرا شخص بھئی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں بھئی ہر مسئلے کی اندر تفتیش کرے قاضی بھئی کہ گواہ عادل ہے بھئی تحقیق کروائے بھئی تو یہ جو پتا کروائے جاتا ہے کہ گواہ عادل ہے یا نہیں اس کو کہتے ہیں تذکیہ کیا کہتے ہیں؟ تذکیہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہر مسئلے کے اندر ہر مقدمے کے اندر گواہوں کا تذکیہ ضروری ہے صاحبین فرماتے ہیں اور پھر تذکیہ یاد رکھنا دو قسم پر ہے ایک ہے خفیت تذکیہ ایک ہے اعلانیہ بھئی خفیت تذکیہ یہ ہے کہ گواہ آئے ہیں قاضی ایک کاغذ پر اس گواہ کا نام نصب پھلیا مقام وغیرہ یہ لکھ دیتا ہے اس کی نشانی ہے یہ گواہ ہے اور اس گواہ وہ گواہ جس علاقے میں رہتا ہے محلے میں رہتا ہے اس کے کسی جاننے والے شخص کو بھیج دیتا ہے کہ بھئی یہ گواہ کس قسم کا عادل ہے یا غیر عادل ہے خفیت اور پر خطرہ وانہ کرتا ہے وہ اس پر لکھ دیتا ہے عادل ہے یا غیر عادل ہے وہ خط واپس آ جاتا ہے یہ خفیت تذکیہ ہو گیا اس نے جب کیا لکھ دیا یہ عادل ہے اور ایک ہے اعلانیہ تذکیہ بھئی کہ اعلانیہ بھی اس گواہ کو بھی سامنے کھڑا کرو مذکی وہ جو تذکیہ کرنے والا ہے اس کو بھی بلوالو ہا بھئی یہ شخص ہے بتلاو یہ عادل ہے یہ عادل نہیں ہے سب کے سامنے وہ تذکیہ کرتا ہے بھئی سب کے سامنے اچھا تو وہاں پر بھئی اعلانیہ کے اندر سامنے ہونا ضروری سمجھ میں آیا بھئی تذکیہ کتنی قسم پر ہوا ایک خفیہ اور ایک اعلانیہ بھئی اور خفیہ میں میں نے بتلایا خط بیج کر پتہ کروائے گا اور اعلانیہ میں سب کے سامنے کیا جائے گا کہ عادل ہے یا عادل نہیں وہ بتائے گا دیکھئے بھئی سو امام صاحب کے نزدیک بھئی اس طرح حدود اور قصاد کے مسئلے میں تعدیل کی جائے گی بھئی اور تذکیہ کیا جائے گا اور صاحبین کے نزدیک ہر مقدمے کے اندر تذکیہ کیا جائے گا گواہوں کا وَلَا يَسْأَلُ قَاضِن یہ امام صاحب کی بات آئی بھئی سب سے پہلے وَلَا يَسْأَلُ قَاضِن اور پتہ نہ کرے پوچھے نا قاضی عن شاہدین گواہ کے بارے میں بِلَا پَانِ الْخَسْمِ فریقِ مُخَالِف کی اعتراض کے بغیر فریقِ مُخَالِف اگر اعتراض کرتا ہے پھر تو پتہ کروا لے قاضی کی عادل ہے امام صاحب فریقِ مُخَالِف مُدْعَلَي نے کہا قاضی صاحب یہ جو دو گواہیں ہیں یا یہ ایک گواہ جو آیا ہے ان میں سے ایک عادل نہیں ہے یہ تو فاسق آدمی ہے اب قاضی پتہ کروا لے تو قاضی پتہ نہیں کرواے گا گواہ کے بارے میں جب تک بغیر خسم کی اعتراض کیے بھئی اُسی کی تفسیر کر رہے ہیں اِلَایَتْ عَلُّ الْقَاضِ قاضی پوچھے گا نہیں وَلَایَتْ اَفَحَسُ وَتَفْتِیش نہیں کرے گا کہ اِنَّا شَاہِدَ عَدْلٌ اَوْ غَيْرُ عَدْلِينَ کے گواہ عادل ہے یا غیرِ عادل ہے اِذْ لَمْ يَتْعَنِ الْخَتْمُ فِيهِ جبکہ مددہ لینے اس میں فریق مخالص نے اس پہ اعتراض نہ کیا اور پھر نہ پتہ کروا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے بس ظاہری عدالت کافی ہے وہ مسلمان ہے اور ہر مسلمان کے بارے میں حدود کیا فرماتے ہیں ہر مسلمان عادل ہے دوسرے پر اِلَّا فِي حَدٍ وَقَوَدٍ مَگر حَد اور اِسَاس میں کہ اس میں تحقیق کرے وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں يَسْأَلُ فِي الْكُلِّ پوچھے گا قاضی ہر ایک میں ہر میں چاہت حساس ہو یا غیرے ہاتھ اور غیرے قوت کے علاوہ ہو سِرَّن وَعَلَانًا قُفیہ طور پر بھی اور عَلَانًا کھلے طور پر بھی اعلانیہ طور پر بھی پتہ کروائے گا وَبِهِ يُفْتَا فِي زَمَانِنَا یہ علامت تاج و شریعہ فرمارے ہیں وَبِهِ يُفْتَا مَتَنَا وَرَانًا اور اسی پر فتوہ دیا جائے گا ہمارے زمانے میں بھئے کہ قاضی زمانے بھئے لوگ زمانہ خراب ہو گیا سمجھ میں آیا حفیث فجور ہر طرف پھیل گیا ہے تو قاضی پتہ کروالے ہر گواہ کی تحقیق کروائے کہ فاسق ہے یا حادث ہے ہر ایک جے وَيَكْفِ سِرْرًا لیکن اگر پوشیدہ کروالے یہ بھی کافی ہے پوشیدہ کروانا کافی ہے خط کے ذریعے کیوں بھئے پوشیدہ کافی کیوں کہتے ہیں لِأَنَّهُ قَدْ قِيلَ اس لئے کہ تحقیق کہا گیا ہے یہ ماں محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہتے ہیں تذکیت العلانیت بلاؤں وفتنہ کہ علانیت تذکیہ وہ تو بلاؤ آزمائش بانے گواہی دینی ایک مقدمے کے اندر آپ اس کا تذکیہ کروارے ہیں اس کے جاننے والے کو بلوالی یا دو جاننے والے آگئے مولانا اس کے ہاں بھئی بتاؤ یہ گواہ آدل ہے یا آدل نہیں ہے اب وہ دونوں سامنے کھڑے ہو کر بتلاتے ہیں کہ یہ گواہ اس کے اندر یہ عیب ہے یہ عیب ہے یہ تو مثلا شراب بھی پیتا ہے یا یہ فلان یہ تو جوہ بھی کھیلتا ہے یا یہ فلان کام بدکاری کرتا ہے تو دیکھو مولانا فتنہ آگیا یا نہیں آگیا ان دونوں میں ہمیشہ کیلئے دشمنی آگئی یا نہیں آگئی بھئی تو اعلانیہ جو تذکیہ ہے اس میں تو وہ تو آدمائش اور فتنہ ہے دونوں میں دشمنی بھڑک اٹھے گی بھئی اس لئے محمد فرماتے ہیں تذکیہ تذکیہ تلالانیتی بلا ہوں وہ فتنہ تذکیہ یعنی وہ تذکیہ کرنے والا جو ہے ان آلانا اگر اس نے اعلان کیا یعنی کھلے طور پر بتلا دیا بمساوی شاہدی مساوی عیوب کو کہتے ہیں بھئی مساوی سو کی جمع یا سو کی جمع عیوب کو کہتے ہیں عیوب بھئی اگر اس نے اعلان کیا یعنی کھلے طور پر بتلا دیئے بمساوی شاہدی گواہ کے عیوب یہی جو بینہما عداوت و بغضن یہ بغضن ہونا چاہیے بھئی یہی جو ہڑک اٹھے گی ان دونوں کے درمیان عداوتن دشمنی و بغضن اور بغض بھئی عبارت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی کہ اگر اس نے سب کھلے بندوں سب لوگوں کے سامنے اس نے کیا کیا بھئی اے بیان کر دیئے تو ان میں کیا بڑک اٹھے گی دشمنی اور بغض بڑک اٹھے گا تو یہ بغضن ہونا چاہیے بھئی وَرُبَّمَا يَمْنَعُهُ الْخَوْفُ عَوِ الْحَيَاءُخُ اَوْغَيْرُهُمَا عَنْ اَنْ يَقُولَ فِي الشَّاهِدِ مَا هُوَ حَقٌ اور کہتے ہیں بسا اوقات بھئی دیکھو آپ نے مدائی کو ایک کو بلا لیا یہ گواہ کھڑا ہے اس کا تذکیہ کروا رہے ہیں مذکی بھی آگئے دونوں بھئی تو وہ دونوں کہتے ہیں بسا اوقات اس کے اس کا خوف ہوتا ہے کہ یہ ہمیں بعد میں کیا کرے گا نقصان پہنچائے گا یا حیاء آتی ہے بھئی کہ کیا کر رہے ہیں اس شخص کے ہم عیب کو سب لوگوں کے سامنے ہیں تو خوف یا حیاء یا کسی اور وجہ سے وہ حق بات کہنے سے روک جاتے ہیں اور کیا کہہ دیتے ہیں یہ تو عادل ہے حق بات نہیں کہتے کہ یہ تو کیا ہے عادل نہیں ہے بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی یہ معنی ہے اور بسا اوقات روک دیتا ہے مزقی کو خوف روک دیتا ہے اب الحیاء یا حیاء روک دیتی ہے او غیر ہو ما یا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور چیز کس بات سے روک دیتی ہے اس بات سے کیا یقول فی شاہدی کہ وہ کہیں شاہد کے بارے میں ما ہوا حق کن وہ بات جو کہ حق ہے وہ مجھ میں سے روک جاتے ہیں وَقَفَا لِلْتَسْقِيَتِي اچھا بھئی دیکھو بھئی بھئی میں قاضی ہوں میرے پاس ایک مقدمہ آیا دو شخص گواہ آئے ہیں میں نے گواہوں کی تحقیق کر رہا ہوں کہ یہ عادل ہیں یا عادل نہیں آپ نے پڑھا کہ تذکیہ ضروری ہے اور سرن تذکیہ کافی ہے ہر مسئلے کے اندر تو اب لہٰذا میں نے ایک خط روانہ کیا اس گواہ کے ایک ساتھی کو بھئی تو وہ اس خط پر کیا لکھے گا کہتے ہیں بھئی وہ لکھ دیتا ہے یہ گواہ کیا ہے بس کافی ہے بعض علماء فرماتے ہیں نہیں یہ بھی لکھے گا جائز الشہادت جائز الشہادت بھی لکھے گا یہ عادل ہے اور شہادت دے سکتا ہے جائز الشہادت بھی لکھے گا یعنی یہ شہادت اس لیے کہ بساوقات ایک شخص عادل ہوتا ہے لیکن شہادت دینے کا احل نہیں کیوں غلام ہے مثلا اور غلام تو شہادت دینے کا احل تو اس نے تعدیل تو کر دی لیکن یہ تو نہیں کہا تو وہ شہادت کا احل تو تو کہتے ہیں نہیں بھئی صحیح قول کیا ہے کہ صرف عادل کہہ دینا کافی ہے باقی اس کی حریت کہتے ہیں بھئی وہ دارال اسلام میں رہتا ہے اور یاد رکھو دارال اسلام کے اندر اصل حریت ہے دارال اسلام میں اصل کیا ہے مولانا حریت ہے تو جو شہد دارال اسلام میں پیدا ہوا ہے وہیں پلا بڑا ہے وہیں پر رہتا ہے یقیناً وہ کیا ہوگا آزاد ہوگا دارال اسلام میں ہے اصل حریت تو یہ بھی یقیناً جو اصل ہے یاد رکھو اصل کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی خلاف الاصل کے لئے دلیل چاہیے بھئی تو حریت اس کے اندر اصل ہے تو جو اپنی اصل پر ہے تو حریت کے لئے کوئی دلیل نہیں چاہیے بلکہ خلاف الاصل یعنی غیر حریت یعنی عبدیت یا رقیت کے لئے کیا چاہیے دلیل چاہیے تو حریت کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں اس کا یہ لکھنا ضروری نہیں کہ یہ جائز الشہادت ہے بلکہ اس کے بغیر اس کی حریت کیا ہو جائے گی بات سمجھ میں آئی بھئی سب کو تو اصل جو اصل ہو اس پہ مثلاً بھئی دیکھئے آپ پڑھتے ہیں بھئی کہ فیل آتا ہے فیل کے بعد فائل آیا کرتا ہے ہمیشہ اور اس کے بعد کیا آتا ہے مفعول تو اصل یہ ہے کہ مفعول کو فیل پر مقدم ہونا چاہیے موخر ہونا چاہیے مفعول کو فیل پر کیا ہونا چاہیے موخر ہونا چاہیے لیکن کبھی کبھار مفعول کو فیل پر مقدم کر دیتے ہیں جیسے ایاکہ نابدو تو ایاکہ کی ضمیر کو نابدو پر کیا کر دیا گیا حالانکہ اصل یہ تھا یوں ہونا چاہیے نابدو کا لیکن اس کاب کو کیا کر دیا گیا مقدم یہ مقدم کیوں کیا گیا اب اس کیلئے علت چاہیے کیا چاہیے لیکن اگر یہ اپنے مقام پر ہے پھر اس کیلئے کسی علت وغیرہ کی ضرورت وہ تو اپنی اصل پر ایک چیز باقی ہے اصل کیلئے کبھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے خلاف الاصل کیلئے دلیل کیوں بھئی یہ کیوں مقدم کیا بھئی کوئی وجہ ہوگی تو کیا کیا گیا جیسے یہاں پر حصر پیدا کرنے کیلئے اس کو کیا کیا گیا مقدم کیا گیا وَقَفَا لِلْتَذْكِيَةِ هُوَ عَدْلٌ فِي الْأَصَحِي اور تذکیہ لئے کے لئے یہ کہہ دینا یہ لکھ دینا کافی ہے مذرکی کا کیا وَعَدْلٌ کہ وہ گواہ کیا ہے فِي الْأَصَحَحْ قَال کے اندر فَإِنَّهُ قَدْ قِيلَ اس لیے کہ تحقیق وَعَدْلٌ فِي الْأَصَحَحْ قَال بھی ہے وہ ذکر کر رہے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ قِيلَ اس لیے کہ تحقیق کہا گیا ہے لَا بُدَّا يَقُولَ هُوَ عَدْلٌ جَائِزُ الشَّحَادَتِ کہ ضروری ہے یہ کہنا کہ یوں لکھے هُوَ عَدْلٌ بھئی وہ گواہ کیا ہے عادل ہے جائز الشہادت اور اس کی شہادت جائز ہے وہ شہادت کا حل ہے کیا تاکہ غلام کہیں نہ ہو لَاكِنَّ الْأَصَحَهُ الْأَوَّلُ لیکن اصح قول کونسا ہے پہلا کسی رہ عادل کہہ دینے کافی ہے لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ تَسَبْتَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ اس لیے کہ حُرِّیت تو کس کی وجہ سے ثابت ہو رہی ہے دار الْإسلام کی وجہ سے ثابت ہو گئی دار الْإسلام میں اصل کیا ہے تو جس کی پیدائش ہوئیں جو پلا بڑا ہوئیں وہ یقیناً کیا ہوگا وہ اپنی اصل پر ہوگا اس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں فَإِذَا قَالَهُ عَدْزُنْ يَكُونُ جَائِزَ الشَّهَادَتِ جب مزقی نے کہہ دیا کہ یہ شخص عادل ہے تو یقیناً کیا ہوگا جائز شہادت ہوگا وہ وَلَا يَسِّحُ تَعْدِدُ الْخَسْمِ صورتِ مسئلہ یہ بھئی فریقِ مخالف یعنی مدعالے اگر تعدیل کر دے گواہ کی کہ یہ گواہ عادل ہے تو کیا یہ تعدیل معتبر ہے یا معتبر نہیں بھئی بھئی آپ مدعی ہیں آپ نے زید پر دعویٰ کر دیا ایک لاکھ روپے کا اور آپ اپنے گواہ لے آئے زید کیا کہتا ہے کہ جج قاضی صاحب یہ گواہ عادل ہیں یہ گواہ کیا ہیں تو کیا اس کا تذکیہ یہ اس کی تعدیل قابل قبول ہے کہتے ہیں نہیں بھئی فریقِ مخالف جو ہے خسم جو ہے اس کا تذکیہ قابل قبول کیوں نہیں قابل قبول کہتے ہیں بھئی اس لیے کہ اسی کے خلاف تو مقدمہ ہے تو مدعی کے اور اس کے گواہوں کے نزدیک وہ شخص یقیناً جھوٹا ہے بھئی جب یہ مقدمہ لے کر آئے ہیں قاضی کے پاس آئے ہیں کیوں لائے ہیں معلوم ہو وہ جھوٹ بول رہا ہے جو ایک چیز کا انکار ایک لاکھ روپے کا انکار کر رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا بھئی تو جب وہ قاضی ہوا تو قاضی کی تعدیل تو معتبر نہیں بھئی صورت سب کو سمجھ میں آگئے بھئی بھئی آپ حیران ہوں گے بھئی کہ مدعی مدعالے کیسے تعدیل کر سکتا ہے بعض اوقات مثلا یوں کہتا ہے قاضی صاحب میں مانتا ہوں یہ جو دونوں گواہ ہیں یہ عادل ہیں تبلیغی ہیں بڑے نیک ہیں لیکن اس مسئلے میں ان کو غلطی لگی ہے میں نے کوئی ایک لاکھ روپیہ نہیں دینا یا یہ بھول گئے ہیں تو دیکھو تعدیل بھی کر دی اور ان کو غلطی یا ان کے بھولنے پر بھی کیا کر دی تسریح کر دی صورت سمجھ میں آگئی لیکن اگر وہ لوگ کہہ دیتا ہے قاضی صاحب یہ دونوں گواہ عادل ہیں سچے ہیں کہتے ہیں بس مولانا اس نے اعتراف کر لیا ایک لاکھ روپیہ کا کیا کہا اس نے کہا کہا اس نے یہ دونوں گواہ عادل ہیں سچے ہیں جب سچے کہہ دیا تو معلوم ہوا اس نے تعدیل بھی کر دی اور اقرار کر دی بس اقرار اب گواہوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں آپ فیصلہ اس کے اقرار پر ہی ہو جائے گا کہ تم نے قاضی کے سامنے کیا کر لیا ہے ایک ضرورت جب سچا ہونے کا اقرار کیا معلوم ہوا تم نے ایک لاکھ روپیہ اپنے اوپر تصنیم کر لیے تو اقرار فیصلہ ہو جائے وَلَا يَسِحُ تَعْدِيدُ الْخَسْمِ اور صحیح نہیں ہے خسم کی تعدیل بِقَوْلِهِ بھائی اس قول کے ساتھ یوں کہے خسم ہوا عادلون یہ گواہ کیا ہے عادل ہے اختعاء و نسیع لیکن اس نے یہ گواہ عادل ہے اس سے غلطی ہوئی ہے یا یہ گواہ عادل ہے نسیع یہ بھول گیا ہے فَإِن قَالَ اگر اس نے یوں کہا عادلن صدقہ یہ گواہ عادل ہے اس نے سچ کہا يَثْبُطُ الْحَقُ تو حق کیا ہو جائے گا کس کی وجہ سے ہے اقصابی تو اس کے اپنے اقرار کی وجہ سے وَقَفَا وَاحِدٌ لِلْتَذْكِيَةِ وَتَرْجَمَةِ الشَّاهِدِ وَرْرِسَالَتِ لِلْمُزَكِّ وَلْإِسْنَانِ اَحْوَةُ بھئی تذکیہ کے لئے تذکیہ کتنے آدمیوں سے کروایا جائے گا میرے پاس دو گواہ ہیں ایک مقدمے کے اندر بھئی میں قاضی ہوں بھئی مثلا تو کیا تذکیہ ایک سے کروا لوں ایک آدمی کو خط بھیج کے پتا کروا لوں بھئی یہ عادل ہے یا عادل نہیں یا دو سے تذکیہ کروانا پڑے گی دو سے تذکیہ کروانا پڑے گا کہتے ہیں ایک ہی کافی ہے ایک ہی کافی ہے تذکیہ یہ سرن جب ہو کوشیدہ طور پر ہو تو ایک آدمی کو میں خط لکھ دوں گا جاننے والے کو وہ لکھ دے گا یہ عادل ہے بس ایک کا تذکیہ کافی لیکن آگے آپ کو بتلائیں گے شرح کے اندر آ جائے گا کہ اعلانیاں جو تذکیہ ہوگا وہ گواہی کی طرح ہوتا ہے لہٰذا وہاں پر مذکی بھی کتنے ہونے چاہیے ہر گواہ کے لئے دو مذکی چاہیے لیکن پوشیدہ طور پر ایک ہی مذکی کافی ہے چنانچہ بھئی دیکھو بھئی میں نے ایک ہی آدمی سے تذکیہ کروانا ہے پوشیدہ طور پر تو اس کو میں خط لکھوں گا خفیہ طور پر تو یہ جو خط لے جانے والا ہے یہ بھی ایک کافی ہے یہ بھی دو ہونا ضروری دو ہو جائے تو بہتر ہے مذکی بھی پوشیدہ طور پر دو ہو جائے تو بہتر ہے لیکن اگر میرا خط جو لے کر جا رہا ہے اور خط جو لے کر آ رہا ہے وہ بھی ایک اور جس سے تذکیہ کروانا ہوں وہ بھی ایک ہے تو یہ چھیک ہے مارا نا اسی طرح بھئی میرے پاس گواہ آیا بھئی اس نے آپ کے خلاف گواہی دینی آپ گواہ لے کر آئے ہیں مثلا اس نے گواہی دینی ہے ایک آدمی کے خلاف لیکن جو گواہ ہے اس کو اردو نہیں آتی مثلا اس سندھی بولنے والا ہے یا صرف پشتو بولنے والا ہے یا صرف عربی بولنے والا ہے اب ترجمان چاہیے بھئی قاضی کے سامنے کیا کرے سب کے سامنے اس کی اس کی زبان کی ترجمانی کرے تو ترجمان ایک کافی ہے یا ترجمان بھی دو ہونے چاہیے کہتے ہیں نہیں بھئی ترجمان بھی ایک کافی ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی وَقَفَا وَاحِدٌ لِلْتَذْكِيَةِ اور کافی ہے ایک ہی شخص بھی تذکیہ کے لیے یعنی مذکی سرن ہو ایک ہی کافی ہے وَتَرجمتِ شَاهِدِ اسی طرح گواہ کے ترجمانی کے لیے بھی ایک ہی ترجمان کافی ہے وَرْرِسَالَتِي لَلْمُذَكِّي اور اسی طرح مذکی کو جو میں خط بیشتا ہوں اس کے لیے بھی ایک مرسل کافی ہے وَلِسْنَانِ أَحْوَتُ اور دو ہوں تو یہ زیادہ احتیاط ہے بھئی یہ زیادہ محتاط ہے بھئی احوت یہ زیادہ محتاط بھئی اس میں احتیاط ہے وَلِسْنَانِ أَحْوَتُ اور دو کے اندر احتیاط ہے مولانا حَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِي فَتَبْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ یہ بھئی شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وَأَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمہ اللَّهِ اَجْبُلِسَنَانِ محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب کے اندر دو ضروری ہیں مذکی بھی دو ہونے چاہئے ترجمان بھی دو بھئی اور اچھا وَحَذَا فِي تَذْكِيَةِ السِّرِ یہ تو تذکیہ السِّر کے اندر ہے پوشیدہ طور پر اما فِي تذکیتِ العلانیتی باقی جو علانیت تذکیہ ہوگا فَقَدْ قَالَ الْخَسَافُ رَحِمَهُ اللَّهِ سِمَا مِ خَسَافِ رحمہ اللَّهِ فرماتے ہیں يَجْبُلِسَنَانِ اِجْمَاعِ دو واجب ہیں اجماع ہے اس پر کیا ہے اجماعی طور پر دو واجب ہیں لِعَنَّهَا فِي مَانَ الشَّحَادَتِ اس لئے کہ تذکیہ علانیہ جو ہے وہ کس کے حکم میں ہے بھئی شہادت کے شہادت کے حکم میں ہے شہادت کے درجے میں اور شہادت میں آپ نے پڑھا بھئی گواہ کتنے ہونے چاہیے دو اور کیسے ہونے چاہیے حادث اور ان میں کوئی غلام بھی نہ ہو وہ ساری شرطیں یہاں بھی ضروری ہیں لہٰذا صحیح نہیں ہے تذکیہ علانیہ من العبدی کس سے غلام سے وَلَا بُدَّاِيَقُونَ الْمُزَكِّ عَادلًا اور یہ بھی ضروری ہے کہ تذکیہ کرنے والا عادل ہو کیونکہ گواہ کے لئے بھی عادل ہونا فَلَا تُقْوَلُ تَذْكِيَةُ الْفَاسِقِ وَمَسْتُورِ الْحَالِ لہٰذا قبول نہیں کیا جہذا فاسق کے تذکیہ کو وَمَسْتُورِ الْحَالِ اور مَسْتُورُ الْحَالِ کے تذکیہ کو بھی قبول مَسْتُورُ الْحَالِ بھئی جس کا حال وہ شیدہ ہے پتہ نہیں ہے وہ عادل ہے یا فاخر تو گواہ کے لئے عادل ہونا ضروری مَسْتُورُ الْحَالِ گواہ نہیں سی بھئی تو یہاں بھی ضروری یہاں تک مسئلہ سب کو سمجھ میں آگیا بھئی وَلِمَنْ سَمِعَ بَعَنْ اَوْ اِقْرَارًا اَخُقْ مَقَادٍ اَوْ رَعَاغَتْوَنْ اَوْ قَتْلًا اَنْ يَشْهَدَ بِهِ وَإِلَّمْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ توجہ سے سننا بھئی وہ چیزیں ادھر توجہ کرو بھئی وہ چیزیں جن کی گواہی گواہ دے سکتا ہے شاہد جن کی گواہی دے سکتا ہے دو قسم پر ہیں کچھ وہ چیزیں ہیں جو خود بخود ثابت ہو جاتی ہیں خود بخود اپنے حکم کو کیا کرتی ہیں ثابت کر دیتی ہیں وہاں کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت اور کچھ وہ ہیں جہاں گواہ بنانا ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر وہ ثابت نہیں دیکھئے میں نے کیا کہا کچھ چیزیں وہ ہیں جو خود بخود کیا ہوتی ہیں یا یوں کہیں جن کا حکم خود بخود کیا ہو جاتا ہے کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت مثلا آپ نے اپنے ساتھی سے کتاب پھری دی آپ دونوں کے درمیان بیع و شیرا ہوئی کیا گواہ بنانا ضروری ہے آپ مجھے بتائیں اکیلے تنہائی میں آپ دونوں کیا کر لیتے ہیں ہو جائے گی بے یا نہیں ہوگی بے بے کہیں پڑھا آپ نے گواہ بنانا ضروری تو یہاں یہ ایسی چیز ہے جو جس کا حکم خود بخود ثابت ہو جاتا ہے آپ مبیع کے مشتری جو ہے مبیع کا مالک بن جائے گا اور بائے سمن کا مالک بن جائے گا اور کسی قسم کے گواہ بنانے کی ضرورت نہیں اچھا اور کچھ وہ ہیں جن کے اندر جن کا حکم ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ اس پر گواہ نہ بنایا جائے مثلا شہادت آلش شہادت بھئی شہادت آلش بھئی ایک تو آپ گواہی دیتے ہیں بیع کے بارے میں جبکہ بیع آپ کے سامنے ہوئی تھی آپ کے سامنے زید اور عمر کے ترمیان بیع ہوئی تھی اب آپ خاضی کے سامنے جب چاہیں جا کر گواہی دے سکتے ہیں کہ میرے سامنے عمر اور زید نے کیا ہوئی تھی بیع ہوئی تھی میں گواہ ہوں اس چیز کا بھئی لیکن آپ کو اس موقع پر حج پر جانا پڑ گیا اب خاضی کے پاس ادھر مقدمہ چلے گا اور آپ جا رہے ہیں حج پر اب کیا کیا جائے تو ایسے موقع پر آپ اپنی شہادت پر ایک اور شاہد بنا دیتے ہیں آگے آپ تو جا رہے ہیں کدھر حج پر اور ہمیں کیا چاہیے بیع کے لئے گواہ چاہیے اب آپ کیا کریں گے آپ اپنی شہادت پر شاہد بنا دیں گے اپنی شہادت پر کیا بنا دیں گے شاہد بنا دیں گے بھئی دو آدمی اپنے پاس آپ روک کھڑے کریں عادل اور ان دونوں کو کہیں دیکھو بھئی میں آپ دونوں کو گواہ بناتا ہوں اپنی گواہی پر کیا کرتا ہوں میں آپ کو اپنی گواہی پر گواہ بناتا ہوں بھئی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے سامنے زید اور عمر میں فلاں تاریخ کو کیا ہوئی تھی فلاں قسم کی فلاں بیع ہوئی تھی آپ میں تو جا رہا ہوں محج پہ تم دونوں کو میں نے اپنی گواہی پر گواہ بنا دیا تم کیا کرنا قاضی کے پاس جا کر گواہی دینا سورت سمجھ میں آئی تو یہاں بھئی یہ جو شہادت ہے بھئی یہ جو دو گواہ آپ کی شہادت پر شہادت دیں گے جا کر تو شہادت ایسی چیز ہے کہ اس کا حکم خود ثابت نہیں شہادت سے کوئی چیز خود نہیں ثابت ہوتی آپ دس گواہ بھی لے آئیں مولانا جو کہتے رہے کہ بھئی زید نے عمر کے کتنے دینے ہیں ایک لاکھ روپیہ دینا ہے تو کیا زید پر ایک لاکھ واجب ہو جائے گا اس شہادت سے نہیں جب تک یہ شہادت قاضی کی مجلس میں جا کر پیش نہ ہو جائے اس کا حکم ثابت نہیں تو کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا حکم خود ثابت ہو جاتا ہے جیسے بیع شراب وغیرہ اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا حکم خود ثابت نہیں ہوتا جیسے شہادت ہے شہادت خود کسی چیز کو ثابت نہیں کرتی بلکہ کب ثابت کرتی ہے کسی چیز کو جب اس کو کہاں منتقل کر دیا جائے قاضی کی مجلس میں منتقل کریں گے تو تب یہ کسی چیز کو ثابت کرے گی قاضی کی مجلس کے علاوہ ہو تو کسی چیز کو یہ ثابت نہیں کر سکتی تو لہٰذا جو پہلی قسم کی چیزیں ہیں پہلی قسم کی جو کیا ہوتی ہے جن کا حکم خود بخود اس میں جب سننے والے نے سنا ہو یا دیکھنے والے نے دیکھا ہو تو وہ جب چاہے گواہی دے سکتا ہے لیکن دوسری قسم کی چیز جو ہے جو شہادت آلہ شہادت ہے اس کے اندر جب تک گواہ بنایا نہ جائے آپ جا کر گواہی پر گواہی نہیں دے سکتے سورت سمجھ میں آئیتا ہے آپ گواہی پر گواہی سورت دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو بھئے آپ کدھر جا رہے تھے حج پر جا رہے ہیں اور آپ اس معاملے کے گواہ تھے آپ نے حج پر جاتے جاتے کیا کر دیا اپنی شہادت پر آگے گواہ بنا دیئے بھئی جب آپ ان دونوں کو گواہ بنا رہے تھے تو یہ ایک تیسرا آدمی بھی وہاں پر کھڑا ہوا تھا اس نے بھی دیکھ لیا سن لیا آپ ان دونوں کو کیا بنا رہے ہیں اب یہ تیسرا جا کر قاضی کے سامنے گواہی دینا چاہتا ہے آپ کی گواہی پر کہتے ہیں نہیں دے سکتا یہ آپ کی گواہی پر گواہی اگرچہ اس نے سنا ہے آپ کو گواہ بناتے ہوئے لیکن یہاں پر صرف سننا کافی نہیں یا دیکھنا کافی نہیں بلکہ باقاعدہ گواہ بنانا ضروری اور آپ نے اس تیسرے کو گواہ بنایا تھا آپ نے تو ان دوسرے دو کو گواہ بنایا ہے وہ آپ کی گواہی پر گواہی دے سکتے ہیں لیکن یہ صرف سننے والے چاہے دس وہاں کھڑے ہوں کوئی بھی ان میں سے آپ کی گواہی پر گواہی نہیں دے تک سورت سمجھ میں آگئی اسی طرح اسی طرح ایک شخص نے قاضی کی مجلس میں گواہ کو سنا گواہی دیتے ہوئے تو اب یہ شخص کیا اس گواہی پر گواہی آگے دے سکتا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی کیونکہ گواہی پر گواہی کے لئے کیا ضروری گواہ بنانا ضروری اور اس نے تو صرف گواہی دیتے ہوئے سنا ہے کیا اس گواہ نے اس کو اپنی گواہی پر گواہ بنایا نہیں بھئی سورت سب کو سمجھ میں آگئی ہاں یہ ضروری ہاں بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ قاضی کی مجلس میں اگر گواہی دیتے ہوئے سنیں پھر گواہی پر گواہی دے سکتا ہے لیکن عام فقہہ کیا فرماتے ہیں نہیں دے سکتا اچھی طرح سب کو مسئلہ سمجھ میں آگیا دیکھئے بھئی وَلِمَنْ سَمِعَ بَيْعًا اور وہ شخص جس نے بیع کو سنا او اقرارا بھئی یا اس نے کس کو سنا یہ وہ پہلی قسم کی چیزیں بیان ہو رہی ہیں بھئی پہلی قسم کی چیزیں جن کا حکم خود بخود کیا ہو جاتا ہے خود وہ اپنے حکم کو خود ثابت کر دیتی ہیں وہاں گواہ بنانے کی ضرورت نہیں دیکھئے بیع ہے یا اقرار ہے ایک آدمی دوسرے کے لئے ایک لاکھ روپے کا اقرار کرتا ہے تو کیا کوئی گواہ بنانا وہاں پہ ضروری ہوتا ہے نہیں جیسے وہ اقرار کرے گا اس پر کیا ہو گئے وہ پیسے واجب ہو گئے آپ لوگوں کے سامنے ایک آدمی نے کہہ دیا میں نے زہد کا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے اس نے یہ نہیں کہا میں آپ لوگوں کو گواہ بناتا ہوں صرف یہ کہہ دیا میں کیا کرتا ہوں میں نے زہد کے کتنے دینے ہیں تو بغیر اشہاد کے اس نے اقرار کیا تو بتلائیے بھئی یہ اقرار معتبر ہے یا معتبر نہیں ہوئی اب آپ گواہی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے دے سکتے ہیں اگر کہ آپ کو گواہ بنایا نہیں گیا وَلِمَنْ سَمِعَ بَعَنْ اور اس شخص کے لئے جس نے بیعہ کو سنا بھئی او اقراراً یا کس کو سنا اقرار کو سنا او حکم قاضین یا کسی قاضی کے فیصلے کو سنا یہ دیکھا کچھ چیزیں سنے سے تعلق رکھتی ہیں کچھ چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں اور آغصبان یا وہ شخص جس نے دیکھا غصب کو کہ ایک آدمی دوسرے کی چیز چھین کر لے گیا اٹھا کر لے گیا مالا نا او قاتلان یا ایک آدمی نے دوسرے کو کیا قاتل کرتے ہوئے دیکھا بھئی تو یہ جو شخص ہے جس نے مسموعات کے اندر سنا یا مبصارات کے اندر اس نے رویت اس کو حاصل ہوئی اَن يَشْحَدَ بِهِ وہ کیا کرے گا گواہی دے گا یعنی گواہی دے سکتا ہے وہ بھئی وہ گواہی اگرچہ اس کو وَإِلَّمْ يُشْحَدَ عَلَئِهِ اگرچہ اس کو گواہ بنایا نہیں گیا تو آپ ترکی بتلا رہے ہیں فَقَوْلُهُ اَن يَشْحَدَ بِهِ کہ مطن کے اندر ماتن نے جو اَن يَشْحَدَ بِهِ کہا مبتدع ان یہ کیا ہے یہ مبتدع ہے وَلِمَنْ سَمِعَ اور جو لِمَنْ سَمِعَ شروع میں آیا تھا خبرہو یہ مبتدع کی خبر ہے مقدمًا علیہ اس حال میں کہ یہ خبر مبتدع پر مقدم خبر مقدم تھی مبتدع مؤخر آیا بھئی وَسِمَاعُ الْبَعِ بھئی اوپر مطن میں آیا بیع کو سننے بیع کو سننے کا کیا مطلب کہتے ہیں اَنَّهُ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ الْبَاعِعِ بِعْتُ وَقَوْلَ الْمُشْتَرِ اشترائِتُ کہ اس نے بائے کے قول بیعتو اور مشتری کے قول اشترائیتو کو بیع سننے کا مطلب یہ ہے کہ بیع یعنی اجاب و قبول کو سننا اس نے وَيَقُولُ اور یوں کہے گا گواہی دے سکتا ہے اگرچہ گواہ نہ بنایا گیا ہو اور یوں کہے گواہی دیتے ہوئے اَشْحَدُ میں گواہی دیتا ہوں یہ نہ کہے لا یوں نہ کہے اَشْحَدَنِ کہ انہوں نے مجھے کیا بنایا تھا اس نے مجھے گواہ بنایا تھا کیوں پھر تو جھوٹ ہو جائے گا انہوں نے کوئی گواہ بنایا تھا اس کو اگر گواہ بنایا ہے پھر تو کیا سکتا ہے انہوں نے مجھے گواہ بنایا تھا اپنی بیع پر صرف دیکھ لے یا سن لے تو بھی گواہی دے سکتا ہے لیکن یوں کہے میں گواہی دیتا ہوں یوں نہ کہے مجھے انہوں نے گواہ بنایا اس صورت میں جبکہ اس کو مشہود علیہ پر جس چیز کی گواہی دے رہا ہے اس پر گواہ جب گواہ نہ بنایا گیا ہو تو یوں نہ کہے اشہدہ نہیں اگر گواہ بنایا گیا ہے بیع و شراب دو کر رہے ہیں اور آپ کے پاس دو تین اور آدمی کھڑیں آپ ان کو باقاعدہ گواہ بنا دیتے ہیں گواہ دونوں نے ویسے بھی بن جانا تھا لیکن آپ بھی کہہ دیتے ہیں زبان سے کہ میں آپ سب کو کیا کرتے ہیں ہم دونوں گواہ بناتے ہیں اب آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اشہدہ میں گواہی دے سکتا ہوں یوں بھی کہہ سکتے ہیں اشہدہ نہیں کہ اس نے مجھے کیا کیا تھا گواہ بنایا تھا تو یہ جو اشہدہ نہیں سے منع آئی مطن کے اندر کہ اشہدہ نہیں نہیں کہہ سکتا یہ کس صورت میں نہیں کہہ سکتا جب گواہ نہ بنایا یہ معنی ہے پھر صورتی لم یو شدیل مشہود جب انہوں نے مشہود علیہ پر گواہ نہیں بنایا گیا اس کو وَلَا يَشْهَدُ عَلَى الشَّحَادَتِ اور گواہی نہیں دے سکتا شہادت پر مَا لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا جب تک کہ اس پر گواہ اس کو نہ بنایا گیا ہو صورت سمجھ میں آگئے بھئی فَلَا يَشْهَدُ عَلَيْهَا تو لہٰذا یہ گواہی پر گواہی نہیں دے سکتا لہٰذا گواہی پر گواہی نہیں دے سکتا من وہ شخص سمیع شہادت شاہدن جس نے کیا کیا شاہد کی کہاں پر سنا شاہد کی شہادت کو قاضی کے پاس سنا اَوِلْ اِشْهَادَ عَلَى الشَّحَادَتِ یا اِشْهَادَ عَلَى الشَّحَادَتِ کو سنا ایک آدمی دوسرے کو اپنی گواہی پر گواہ بنا رہا تھا بھئی شہادت عالی شہادت کی دو صورتیں بن گئی نا یا تو کیا کر رہا تھا قاضی کے مجلس میں صرف گواہی دے رہا تھا اس نے گواہی دیتے ہوئے سن لیا کہ ایک شخص قاضی کی مجلس میں نہیں گھر پر بیٹھا دوسرے کو اپنی گواہی پر اشحاد پر یہ بھی وہاں اس اشحاد کے موقع پر موجود تھا تو بھی اس کے لئے گواہی دینا جائز دیکھو خود تفصیل سے بتلا رہے ہیں دونوں صورتیں اَيْسَمْيَا رَجُلٌ سُنَائِ قَادْمِينِ اَدَاءَ الشَّحَادَتِ عَنْدَ الْقَاضِ اَدَاءِ شَحَادَتِ قاضی کے پاس لا يَسَعُ لَهُ اس کے لئے گنجائش نہیں ہے اَنْ يَشَرَ عَلَى شَحَادَتِ کہ پر شہادت دے اس کی شہادت پر قاضی کے پاس سن لے تو صرف شہادت پر شہادت نہیں دے سکتا میں نے بتلایا بات کو کہاں فرماتے ہیں کہ قاضی کے پاس ادر کسی کو شہادت دیتے ہوئے سنے تو پھر شہادت آلہ شہادت جائز سکتا ہے لیکن آپ کو کہاں کے نزدیک جائز نہیں وَقَضَا اور اسی طرح ان سمیعہ اگر ایک شخص نے سنا کیا سنا اشہاد الشاہدی کہ گواہ کیا کر رہا ہے گواہ بنا رہا ہے رجلن آخر کسی اس سننے والے کو نہیں گواہ بنا رہا کسی دوسرے آدمی کو گواہ بنا رہا ہے لیکن اس نے بھی سن لیا تو دوسرے وہ گواہ گواہ بنا رہا ہے کسی دوسرے آدمی کو علا شہادتی ہے اپنی شہادت پر تو اس سننے والے کو لا احصہ اس کے لئے گنجائش نہیں ہے اَنْ يَشَادَ عَلَى شَهَادَتِهِ کہ یہ بھی اس کی شہادت پر گواہی دے لی اَنَّهُ مَا حَمَّلَهُ وَإِنَّمَا حَمَّلَ غَيْرَهُ اس لئے کہ گواہ نے اس پر ذمہ داری نہیں ڈالی اس نے تو دوسرے پر ذمہ داری ڈالی ہے حَمَّلَهُ حَمِّلُ ذمہ دار نہیں ڈالنا گواہی اس پر ڈال دینا تو جب وہ گواہ بنا رہا تھا اس کو بنا رہا تھا سننے والے کو یا دوسرے کو تو وہ اس نے دوسرے پر ذمہ داری ڈالی ہے اس پر نہیں ڈالی لہٰذا یہ نہیں یہ نہیں دے سکتا بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی چلیے بس مولانا حَدَهُ وَالْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ لِحَقِقَةِ الْقَلَامُ